تو یہ قویشن ہے اگلا ایک رینڈم کیروک کے نام سے آئی ڈی ہے اسلام علیکم سر و السلام مجھے ایزما کا مائنر پروگلم ہے چیز سپیسٹس کی میڈیسن کھا رہا ہوں کیا سنگن کرنے سے یہ معاملہ بڑے گا اب اس میں قویشن یہ ہے کہ ایزما ہے میڈیسن لے رہے ہیں لیکن ان کا ہے کہ میں کام سنگن کرتا ہوں تو اسے کیا ہوگا اب اس میں بہت سارے لوگ یہ قویشن کرتے ہیں اگر کوئی ہیوی کام کر رہا ہے وہ قویشن کرتا ہے کہ میں کیا ریس کروں میں ریس پر چلا جاؤں کتنے عرصے کیلئی ریس پر چلا جاؤں یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو میرا ایک پیشن تھا جسا ہے سنگنگ دیفنیٹلی یہ پیشن کا کام ہے تو میں یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور اگر وہ بار سے اگر قویشن ہے یا میڈیکل سٹور ہے یا کئی سے بھی ان کو اس طرح کی ملتے ہیں بلکل آپ احتیاط کریں تو اس میں میں سب سے پہلے جو بتانے چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو علاج کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے آپ راپر علاج کریں جس بھی پلمنالوجی سے کر رہے ہیں اب بات آگے سنگنگ کی دیکھیں جو ایزما ہوتا ہے اس کا 3 لیبل پہ علاج ہوتا ہے نمبر 1 ہم کہتے ہیں فارمکولوجکل تھرپی جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں جو ڈرگز کی شکل میں ہے انہیلرز کی شکل میں جو بھی آپ کا ڈاکٹر نے کہا ہے تو یہ ایک فارمکولوجکل تھرپی ہے یہ 33% علاج ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں نمبر 2 پہ ہے ڈائیٹ تھرپی ایک ڈائیٹ پلین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس با میں جس میں آپ نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو آپ کو پرابلم کرتی ہیں یہ صرف 5-10% لوگوں میں ہوتی ہیں 90% میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اب اس میں زیادہ تر تھنڈی، کھٹی اور تلی چیزیں ہوتی ہیں جو پرابلم کرتی ہیں تو آپ ان چیزوں سے بچیں یہ اب صرف ایک نیچر کا نام ہے کہ پراب والی چیزوں سے بچیں تلی ہوئی سے بچیں اور کھٹی چیزوں سے بچیں نمبر 2 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا لینا ہے آپ نے پروٹین والی چیزیں کوشش کریں وہ زیادہ لیں پروٹین میں جس طرح نرگی ہے جس طرح مٹن ہے ویف ہے جس طرح مچلی اس میں بہت زیادہ بینفیشنل ہوگی ڈالے ہیں ان میں بھی پروٹین ہوتی ہے جتنے نٹس ہیں مختلف بسم کے ان کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پروٹین میکسیمم اپنی ڈائٹ میں کریں جو کہ بہت سارے لوگ اور اس میں انڈا میں کہوں گا لازمی اب اس میں بہت سارے لوگ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں فلاں حکیم نے کہا تھا یا کسی گھر کے بڑے نے کہا تھا تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ اپنا 33% ڈزاسٹر میں جا رہے ہیں اپنا علاج نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ساتھ مام چیزیں کھانی ہیں اور لینے شاہی ہیں نمبر تری اگرے جانے کوئیسے ہیں 33% علاج جو one third علاج وہ ہم کہتے ہیں rehabilitation therapy lungs کی rehabilitation therapy کے ذریعے ہوتا ہے اب یہ جو سنگن کا کام ہے یہ جس میں میں بول رہا ہوں سنگن کے جس سے ذرا اوپر والا سٹیج ہے تو اس میں ایک exertion ہے اس میں جب بات کرتے ہیں تو سانس کی نالیو کے اندر فلو ہوتی ہے ائر کی اس فلو سے آپ کو benefit ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو sinking ہے یہ آپ کو کرنی سے بلکہ اس سے یہ چیزٹ فیڈیو ترا پی ہے بلکہ ہم کرواتے ہیں جو ایزموں والے patient ہیں جب وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں تو rehabilitation کا بہت بڑا role ہے اس سے آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں ان کے ادر ائر کی فلو اچھی ہو جاتی ہے جب آپ میڈیسن سے proper سوزش کو settle کر لیتے ہیں تو جب یہ فلو آپ کی اچھی ہوتی تو اس سے آپ کے مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں کیونکہ جو سانس کی نالیاں ہیں وہ پائیل کی درہ دی اس پائیل کے اندر مسل ہے پٹھا ہے بلکل جس طرح یہ ڈالش آلے ہوتے ہیں جس طرح آپ جم جا کے کرتے ہیں اور جم میں آپ کے مسل بیڈ اپ کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ یاد ہو کہ آپ اگزرشن کرتے ہیں جس طرح پرابلم ہوتے ہیں آپ کو ڈالے ہوتے ہیں اور اسے آپ پین بھی ہوتی ہے بلکل اسی طرح جب آپ اگزرشن کرتے ہیں سنگ کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں جم کرتے ہیں اور کرنی چاہیے آزما پیشن کرتے ہیں جب وہ تھوڑا سٹیبل ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا یہ ریہیبیٹیشن ہے اور اس سے آپ بلکہ سانس کا جو پرابلم ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کو سنگ کرنی چاہیے تو آخر میں اگر میں بریف لی بتاؤ تو سانس جو ہے ازما مسئلہ ہے نمبر وان ہے اس میں فارمکولوجسکل ترابی درگ سیزری ہوتی ہے اور مجورٹی اسی پہ لگے رہتے ہیں تو اس لئے ساری دعائیں کھاتے رہتے ہیں دوسرے لی 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 چیزوں سے وائد کرنا ہے اور نمبر تری جس میں ری لی 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 اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے یا کسی اور مسئلہ ہے جس میڈیسن میں تلقہ ہے یا جنرل میڈیسن سی شوگر ہے بلڈ پیش ہے جو کوئی اور مسئلہ ہے پوچھیں میں کوشش کرنوں گا کہ آپ کوئی سری کیسے لوجی کلوس کر پلائے کیا جا سکی تاکہ آپ اور آپ کے گھر والوں کا اس میں فائدہ ہو سکے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے گھر والوں کھمیانا سرم لگا فیس